اسلام علیکم ڈاکٹر حسین بسکولاچی یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں آج بھی ہمارا ٹاپک جو رہے جاتے ایم ڈی کیٹ میں جو کم مارکوں والے ہیں یا جو اپنے آپ کو اس حساب سے نہیں فٹ پا رہے ہیں کہ انہوں نے سکسٹی یا فیفٹی فائیو یا جو بھی کریٹیریا رکھا ہوا ہے فیفٹی فائیو ایم ڈی ایس کے لیے اور فیفٹی جو ہے وہ بی ڈی ایس کے لیے ہے یہ تو میں سندھ کا بتا رہا ہوں تو چالیس ہزار جو ہیں وہ ٹاگٹ بیٹھے ہیں اور سندھ کی جو سیٹیں ہیں وہ تقریبا سترہ سو کے قریب پبلک سیکٹر اور ٹرائی ایٹ میں ملا کے ہوئی اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار ڈاکٹر سندھ سے پیدا ہو سکیں گے تو یہاں تقریبا سولہ کے قریب میڈیکل کالیجز ہیں اور اس میں سے زیادہ ستر چار یا پانچ جو ہیں وہ پورے صبح میں ہیں باقی جو ہیں وہ گیارہ بارہ جو ہیں وہ کراچی میں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سندھ میں جو میڈیکل کالیجز ہیں وہ بہت سستی اور بہت کم تعداد میں اور ایریا میں قائم ہو رہے ہیں چار چار پانچ پانچ سال کے بعد ہوتے ہیں اور اس میں بھی جو پرانے کالیج ہیں اس میں اسرائی یونیورسٹی ہے لیاکت میڈیکل یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد تھنڈو مومن خان انڈس میڈیکل کالیج اور مارٹرن یونیورسٹی ہے میر پرخاص کا مومن میڈیکل کالیج ہے اور خالی میں ایک دین چار سالوں سے ہمارے پاس تھنڈو آدم نے روشن میڈیکل کالیج قائم ہوا ہے تو اس طرح سے میڈیکل کالیج سندھ میں ہیں اور ایک ایل ایم سی میں بلاول میڈیکل کالیج ہوا ہے جبکہ باقی زیادہ تر میڈیکل کالیج کاراچی میں ہیں تو اس حالات میں جن کے کم مارکے آئیں ان کے لیے ایک دو مشورہ ہے خاص طور پر مجھے فیمیل کینڈیڈیٹ سے مخاطب ہونا ہے جن کی کم مارکے آئی ہیں تو ایک تو وہ اپنے گھر میں اتنی مایوس اور کسی حد تک مجھے کالس بھی آتی ہیں کہ وہ اتنی ڈپریس ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک انفٹ سمجھ رہی ہیں اپنی فیملی میں اپنی کمیونٹی میں اپنی شاگردوں میں تو زندگی میں امتحانات سے کبھی بھی دبرانہ نہیں چاہیے اور دنیا میں ترقی کے جو راستے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتے ہیں اور میڈیکل میں جانا صرف ایک مقصد نہیں ہے لیکن میڈیکل کی بہت سارے اور جو ایریاز ہیں اس میں بھی آدمی کام کر سکتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی کی دورت پڑ رہی ہے ایون کارڈیک جو انسٹنٹ ہے اس کو ڈالنے والے جو ماہر ہیں وہ بھی ڈاکٹر اتنے نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سی ٹی سکین ہے اور ایون آپ اگر چلے جائیں گے کینسر پیشنٹس میں تو بھی تو کینسر پیشنٹس کے سلسلے میں بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ریڈیائشن ہے یا جو مشنگیں چلاتے ہیں وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز نہیں ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک میڈیکل ٹیکنالوجی خود ایک بڑی فیلڈ ہے اور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں بھی کالیج اپ میڈیکل ٹیکنالوجی ہے پیرہ میڈیکل کے اور باہر ہیں نرسنگ بہت آگے آ رہی ہے وہ پی ایچ ڈی ابھی میں پانچ نرسنگ کے جو ہیں وہ پوسٹ گریجوئٹس کا امٹیان علم سی کا دیرا تھا تو اس طرح سے آپ میڈیکل کی فیلڈ کو جس میں تیلی میڈیسن آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے اور جس میں آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کے کمپیوٹر کو چلانا سیٹ کرنا ریکارڈ بنانا تو اور اس کے بعد مینیجمنٹ سائنس میں آپ کی پی ایچ ڈی دیکھیں گے کہ پورا پروگرام جو چلا رہے ہیں وہ بی اے گریجوئٹ ہیں بی اے سی گریجوئٹ ہیں انہیں سی ایس ایس کیا ہوا ہے اور اس طرح سے آپ میڈیکل کی جو دوسری فیلڈ ہیں انہیں شامل ہو سکتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ خود فلم تھرپسٹ ہیں جس کا مثال جو ہے آپ ایسا سمجھیں کہ راجفوتانہ اسپطال ہیدراوات میں جو بنائی گئی وہ فتح گروپ والوں نے بنائی تو آپ ہاسپیٹل بنانے والے اور صحت کی سولتوں کو بنانے والے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اور خدمت کر سکتے ہیں تو میں ان بچیوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں جو سندھ میں کم مار کے لے چکی ہیں وہ اپنے حوصلے کو اور اپنے دپریشن کو دونوں کو ایک بیلنس میں رکھیں اور ان کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ دوبارہ اب ٹیسٹ میں بھی بیٹھ سکتی ہیں اور آج کل تو ٹائم اتنا فاسٹ ہے کہ سال ایسے لگتا ہے جیسے مہینے گزر رہے ہیں پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کی جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے سوگوں کے وائس سانسلر کی میٹنگ کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ سارے کمپلینٹس کو دیکھیں اور پیشاور ہائی کورٹ میں تقریباً تیرہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں اور وہاں اسٹے آرڈر بھی آ چکا ہے کہ بیزرٹ کو رکھا جائے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیکل کی جو داخلہ ہے وہ ایک سماجی مسئلہ ایڈیوکیشنل مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا ہے وہ بن رہا ہے امید ہے یہ چھوٹیزی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اور اپ ڈیٹ کریں گے اس کے علاوہ آج بتا رہے تھے کہ دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح مجھے پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ایم بی بی ایس کی ایک سیٹ پاکستان کی موجود ہے اسی طرح مجھے کمبوڈیا سے بھی کچھ شاگرد ملے تھے کہ وہاں داخل آسان ہوتا ہے اسٹرن یورپ میں ہوتا ہے اور ہمارے لاہور کے حمزہ اشرف ہیں ان کا یوٹیوب بھی ہے تو وہ کذاکستان میڈیکل پالیج ہے یا کذاک میڈیکل پالیج ہے ریشیا میں وہاں پہ داخلہ کے سلسلے میں وہ ریکومنٹ کر رہے تھے تو آپ کو بہت چائنہ میں بہت ساری یونیورسٹی ہیں تو جو پیک ریکرگنائز ہیں پی ایم بی سی ریکرگنائز ہیں انہیں بھی لسٹ دیکھتی گئے اور آپ اپنا شوق وہاں پہ بھی پورا کر سکتے کہ خود میرے گانگ سے دو لڑکے کم از کم جو ہے وہ ڈاکٹر اصرد کولاچی اور ایک تالپور ہے حزباللہ تالپور تو وہ لاہور سے چائنہ سے ایم بی بی ایس کرتے ہیں ایک کرمی حدمت کے انجام دے رہا ہے اور ایک رینجرز میں خدا حافظ موسیقی موسیقی